بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسلم لیگنون گھل رہی ہے مسلم لیگنون کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اپنی سیاست کو کیسے بچائیں اب وہ اپنی سیاست دفن کر چکے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کم نہیں ختم ہو گیا ہے اب میاں نواز شریف صاحب کو صرف میٹنگز میں بلائے جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے تب بلائے جاتا ہے جس طرح نصر جوید صاحب نے کچھ سب سے قبل یہ کہا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کا استعمال اس طرح کر رہی ہے مسلم لیگنون جیسے کسی فقیر کو بڑا ہو جاتا ہے اس کو ویلچر پر بٹھا کر مانگا جاتا ہے بس اس لیے ڈیل کرنے کے لیے یا ایک دکھانے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے اور اپنی سیاست اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا ہے میاں جب لطیف کے ترو یا خاج عاصف کے ذریعے یا رانہ سنا اللہ کے تحت عجیب و غریب بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے کنفیوشن نظر آ رہی ہے یا بہت زیادہ سیانے اور سمجھدار بننے کوشش ہو رہی ہے کہ ماضی میں بھی یہ کام چل گیا گھوڈ کاپ بیٹ کاپ کی صورت میں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی لگایا ہوا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی کابینہ میں جن کو گزایا ہوا ہے وہ بالکل جناب ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اور یقین جانیے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کابینہ کے لوگ جو کہانیاں سناتے ہیں جو ان کی اوقات ہے اس رکھ کہ جی رونا آتا ہے وہ خود بھی رونے والے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن کیا کریں اقتدار کا نقشہ ایسا ہے اور اس سے نکلتے ہیں تو مار بڑی پڑے گی اب پتہ نہیں اس کے بعد باری ملے گی یا نہیں ملے گی یونکہ عوام تو ان کے آہات میں نہیں یعنی عوام ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اب میاں جو لطیف نے جو کاشف باسی صاحب کے شو میں باتیں کی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے سن کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سوچ کو چھوڑا اب یہ سوچنا ہوگا ریاست کو اداروں کو کہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی انٹی اسٹابلشمنٹ ہوتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے تو جو گریبانوں کی طرف بڑھ رہے تھے اداروں کے جو ہاتھ یعنی عوام اس طرف جا رہے تھے تو وہ ہم نے اپنا گریبان پیش کر دیا لیکن لوگوں نے یہ قربانی قبول نہیں کی اب وہ ماند رہے ہیں کہ ہم فورٹی سیون کے ایک طرح سے لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا اب زبردستی کے بیٹھے ہوئے ہیں اب رانس ناؤلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اگر آ گیا تو ہم چلے جائیں گے ان کو اتنا خوف ہے عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ یہ بار بار پریشر ڈال دیا ہے کہ جی عمران خان کو رہانی ہونے دینا کچھ بھی ہے یہ وہ لندن پلان ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ کمیٹمنٹ چاہے میاں نواز شریف نہیں پوری کر سکے میاں نواز شریف صاحب نے دعوے کی اتنا کہ عمران خان کو آپ ناہل کریں اس کو گرفتار کریں اس کی پارٹی کو توڑیں اس کے لوگوں کو پکڑیں اس پر ایسا ظلم کریں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو وہ اپنی طرف سے اس کی جسٹیفکیشن یہ دیتے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی تو ہوا ہے میاں جبیلدیس نے یہی کاشب باسی صاحب کے شو میں بات کیا کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہیں بات ہوئی ہو کہ ہمارے سزائیں غلط دی گئیں تو اگر ہم بھگتے رہے تو دس سال لگ جائیں گے تو ہمیں رلیف بھی اسی طرح سے چاہیے پھر ظاہر ہے کہ نادرہ کی لیوٹی لگتی ہے کہ وہاں پر جائیں وہاں پر سٹیمز لگوائیں اسلامت ہائی کوٹ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں تھی دیکھیں خاج عاصف کا بیان میں آپ کو سنواتا ہوں کہتے ہیں جی ان کے ضمیر تب سو رہے تھے دوزار اٹھارہ میں انیس میں میاں نوازشی کے ساتھ جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان پر اچھا میاں نوازشی کے ساتھ پہاڑ توڑے جا رہے تھے تب یہ ججز کیا تھے تب میڈیا کہاں تھا تب کیوں نہیں اس طرح کے بیانات آ رہے تھے تب کیوں نہیں اس طرح کی باتیں ہو نہیں تھیں یا یہ چھ ججز اس طرح سے سامنے کیوں نہیں آئے پہلے کیوں نہیں آئے بھئی آپ پہلے کھڑے تو ہوتے آپ نے تو فوراں ٹکٹ کرانے کی کی دوزار انیس کی بات کرتے ہیں خود خاج عاصف کہتے ہیں دوزار انیس میں ہمیں باجوہ سا پیغامات بھیج رہے تھے اچھا جی پہلے آپ پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں آپ تو ایکسٹینشنیں دینوں کے چکر میں تھے آپ تو محمد زبیر کو بھیجا کرتے تھے جا جا کر جناب منت سماجت کریں اور کوئی کام کریں کس طرح سے اس کو ہٹائیں کیا کرنا ہے جناب صدر مملکت اب دوبارہ بن گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب جالی اکاؤنٹس کیس اور سارا کچھ چھوڑیں وہ کہتے تھے آپ کہتے ہیں ہمیں کو فارمولا دو کہتے ہیں پہلے اس کو ہٹاؤ مریم صاحب ابھی کہتی تھی کہ جناب بلکل پہلے امان خان کو ہٹائیں پھر ہوگا تو آپ کی خواہش پوری کر دی گئی مگر آپ نے یہ کہا کہ بس یہ سارا کچھ ختم کر دیں ہمیں ساری سہولت کاری دیں ہمیں دوبارہ لادلہ بچہ بنائیں اور دیکھیں پھر ہم کیا کرتے ہیں کیا کرنا تھا وہ تیس پینتی سیٹے نہیں یہ لے سکے اگلوں نے پھر کہا کہ یہ کیا ہے سارا کچھ تو ہمیں گند اپنے اوپر لینا پڑا تو آپ نے کہا کیا ہے اب یہ رونا دھونا شروع کر دیا ہے گود گاپ بیڈ گاپ کا پھر فارمولا کہ جی وہ شہواز شریف تو اچھا بچہ ہے اس کو آگے کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ رکھیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم تو ہمیں تو مروا دیا جی ہمیں تو یہ کر دیا جی ہم تو اس طرح سے ہوا فلانا ہوا یہ اب یہ چیز نہیں بکنی اب یہ رونا دھونا یہ مظلومیت کارڈ نہیں چلنا یعنی اقندار کے مزے بھی لینے ہیں کابینہ پنجاب کابینہ میں بیٹھ کر بار بار اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا دیدار بھی کروانا ہے اور اسمبلی میں آ کر لکھوانا جی ایمپرر آ گیا مطلب نون لیگ کے سوشل میڈیا سے لکھا ہوا ہے ایمپرر نواز شریف صاحب ایک ایمپرر ہے جب وہ آئے ہیں تو ایمپرر ہے مطلب وہ شہنشائیت ہی نہیں ختم ہو رہی تو یہ مزے ادھر سے لینے اور پھر کہنا جی ہم تو مظلوم ہیں اقتدار بھی لینا ہے مخالفین پر ظلم بھی کرنا ہے اب رانس ناولہ صاحب نے جو ہم نیوز پر منصور علی خان صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کی پروگرام میں کہا کہ جی اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بس یہ باہر آئے گا تو ہم چلے جائیں گے ہم آئیں گے تو یہ چلا جائے گا بس یہ ہوگا فلاں ہوگا تو جب تک شہباز شریف ہیں چلیں ہمارا وزیراعظم تو ہے نا باقی فیصل وارڈا ہوں یا دیگر لوگوں کو موسی نقوی ان کو ایڈیجسٹ کرنے کے بارے انہوں نے کہا جی پھر ظاہر ہے کہ یہ تو اقتدار کا حصہ ہے یہ تو کرنا پڑتا ہے لیڈرشپ نے اچھا سمجھا تو سارا کچھ کر لیا آپ دیکھئے نا کس طرح سے یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں نظریاتی بھی سمجھا جائے ہمیں آپ نظریاتی بھی کہیں ہم تو نظریاتی ہونا چاہتے ہیں ہمارے سے غلطیاں ہو گئی اب کوئی راستہ جیسی یعنی کوئی اقتدار کا راستہ اس طرح سے نکلے کہ ہم سے ہی چھند رہا ہے تو انہوں نے دیکھیں 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 مارے ساتھ یہ ہو گیا لیکن وہی رانے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پہلے جی اس کا وجود آپ کہتے ہیں جی سیاسی وجود جب تک ہے کچھ نہیں ہو سکتا عمران خن کے سیاسی وجود اب اور کیا ختم کرنا ہے آپ نے کتنا ختم کرنا ہے فارم 47 آپ کو مل گیا الیکشن دھاندلی زیادہ ہو گئے بلے کا نشان چھینا گیا ہر ادارہ آپ کے سبرت کیا گیا پولیس برباد ایف آئی اے نیب اینٹی کرپشن سارے محکمیں آپ کے پاس اور ان کا آپ نے بھرپور استعمال کیا اس سے زیادہ تو کبھی کسی مخالف کو نہیں ختم کیا گیا آپ کو پیپلز پارٹی کو زبردستی ساتھ لائے آ گیا وہ پیپلز پارٹی کہتے لی جی ہم تو طریقین صاحب کے ساتھ کو گٹ چوڑ کروا دیں وہ عمران خان انکار کرتے رہے تو آپ کو اور کتنا چاہیے کیا چاہیے اب ڈارہ جی مران خان باہر آ گیا تو بربادی ہو جائی وہ نہ باہر آئے کیسز جس طرح سے ہوئے اور ان کے فیصلے سنائے گئے وہ سب کو نظر آ رہا ہے توشا خانہ ختم سمجھیں اس میں تو خود نیب نے کہہ دیا اب نیب کے ان کے اپنے پروسیکیوٹر یعنی عمران خاندانی وکیلہ شریف خاندان کے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں نیب کی طرف سے آ کر ان سے ڈریکشن لے کر کہ سزا موطل کر دیں یہ سزا موطلی بنتی ہے جنہوں نے کیس بنایا جنہوں نے سارا کچھ یہ کہتے ہیں جی یہ توشا خانہ میں سزا موطلی بنتی ہے اندران خود کو سزا موطل کر کے رہا کر دیا جائے یہ خود ان کا جو ہے جس نے ثابت کروایا کیس نیچے یا سارا چلوایا وہ بندہ کہہ رہا ہے اب ان کو خوف ہے جی آیا تو ہم تو چلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا تو یہ نہ آئے باہر اب جس طرح بھی آپ نے کیسز بنائے ہیں اس کو دبا کر رکھیں چاہے وہ سائفر کا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا وہ جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ پھر عدت والا عدت کے تو یہ خود اتنے شرمندہ ہے کہ اس کی بات بھی نہیں کرتے باقی کیس کیا ہے روزانہ اب تو بریت شروع ہوگی عمران خان کی بارہ بار کیسز میں ایک ایک دن میں زمانت ہو رہی ہے ابھی ریلی میں جناب جو عمرتہ بندیال صاحب یا جو سپریم کورٹ کے حق میں ریلی نکالی تھی اس پر کیس بن گیا تھا عمران خان کے خلاف تو اس میں بریت ہو گئی ہے اب اخصل میں ایک خوف ہے کہ یہ آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا تو اس لیے جناب ہم پر ہاتھ رکھا جائے ہم بڑا اچھا سرف کریں گے جو ماضی غلطیاں ہو گئی چھوڑ دیں ساتھ ساتھ یہ میاں جویتی صاحب کے ثروع یا دیگر لوگوں کے ثروع وہ بس پھل لڑیاں ساتھ ساتھ ہم چھوڑتے رہیں گے لیکن رانس ناؤلہ صاحب کے حوالے سے جس طرح وہ طریقین صاحب ایکٹیو ہو گئی کہ جی یہ تو انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے کیا صورتحال بن گئی ہے اور یہ تو قتل کی تھی ہم کہہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ جی ہم ان کے گھر تک جائیں گے ان کی خواتین سے ان کی گھروں میں سے بات کریں گے کہ اس کو سمجھاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب وہ مزرعہ محتاط ہو گئے ہیں مگر باتیں پھر بھی ابھی اسی طرح کی کر رہے ہیں اب آپ یہ پہلے سنیے میاں جاویل عطیف یہ ووڈ کو عزت دو جو ہم نے ختم کر دیا وہ جو ڈیل کر لی ان کی طرح گریبان ہم لے آئے یہ کیا ہے کہ جنگر جا رہے تھے جی آ جائیں پھر ڈیل کی نا آپ نے کہ آپ اپنی گردن پیش کر دی بھئی آپ ہار گئے تھے ابھی بھی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ایم این ایز جو تھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی آفر کی گئی کہ ہم تمہیں فارم فرسٹی سیون کے ذریعے جتواہ دیتے ہیں ہم نے کہا یہ شرمدین پرداش کر سکتے ہیں یہ نون لکے اپنے گجرام والا سے انہوں نے کہا کئی اور اس طرح کی مثالیں ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یعنی اقتدار میں ان کو لوگ چھڑکے جانے ہیں چاہے محمد زبیر ہیں چاہے مفتا اسمائل ہیں شاہد خان عباسی ہیں دیگر لوگ دیکھئے کہا رہے ہوئے ہیں اب یہ کہ جی وہ تو ہو 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 یعنی اقتدار بھی لینا ہے اور گلے شکوے بھی لوگوں نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ جو آپ کہتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ یا باقی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ جو کرتے رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ یا آئین قانون کے ساتھ جو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہمیں قبول نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اب عمام قبول نہیں ہیں آپ سوچے درہا تو یہ سوچنا ہوگا فلان کرنا ہوگا یہ بھی اب اداروں پر ڈالنے ہیں کہ جی آپ سوچیں یہ کیا ہوگیا ہے فلان ہوگیا ہے تو اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا اب اسی طرح جناب خاج عاصف صاحب وہ کہنے جی یہ لوگ پہلے کہاں تھے میں نے بتایا جی پہلے کہاں کھڑے ہوتے ہیں بھئی آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے میاں نواز شیل کہتے ہیں جی قدم بڑھا ہو نواز شیل تمہارے ساتھا ہے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے اس طرح میاں صاحب پہلے نکل جاتے ہیں سب سے پہلے یہ مشرف دور میں بھی یہ ہی ہوا تھا کہ آخر تک کہ نہیں ہم کہ نہیں جا رہے اور جناب سارا سمان لیا اور وہ گئے جب کاروی تھی اس وقت زمین سویا ہوا تھا بتانے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ فون کر رہے تھے یا میسج کر رہے تھے سیال کورٹ کلیکشن جتوایا جائے تو اس وقت کیا تھا جب آپ جس طرح میاں 2019 میں کہتے ہیں یہ میں اختیار کی بات ہو رہی جب ایکسٹینشن کی معاملہ چل رہے تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا تو آپ تو خود کھڑے دی ہوئے آپ دوسروں سے قلعہ کریں جی میڈیا کا کیا تھا یا ججز کا کیا تھا تو جو کھڑا ہوتا تھا آپ تو اس کے پیچھے سے نکل جاتے تھے کہ بھائی یہ خود ہی چاہے وہ جعوید آشمی ہے چاہے اور آپ کے لیڈرز ہیں ان کو آپ چھوڑ کر میاں صاحب تو وہ گئے اجازت دیجئے اللہ حافظ